السلام علیکم سامین و ناظرین آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہ والا ویڈیو دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ ایک انسان کو دیکھو گے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اسے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے بہت سارے خوش نصیبوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے یہاں تک ٹھیک ہے لیکن آگے وہ انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں زیارت کر رہا تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مولانا فضل الرحمان کی شکل و صورت میں تھے مولانا فضل الرحمان کونے جانتے ہیں آپ لوگ خیر آپ لوگ جانتے ہوں گے نہیں جانتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں پاکستان کا ایک نیتہ ہے خیر اس سے زیادہ بتا کر کے میں اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب اور گوگل پہ سرج کر لیجئے سارے اس کے کالے کرتوت آپ کو سامنے نظر آ جائیں گے اور ویڈیو کے اندر یہ انسان دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور جس وقت میں نے دیکھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا فضل الرحمن کی شکل و صورت میں تھے کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے اس کا جواب بعد میں دوں گا پہلے ایک کام کرو ایک چھوٹا سا ویڈیو ذرا دیکھ لیجئے اس انسان کا دعویٰ سن لیجئے راج ساڑھے چار بجی کے وقت میں میں نے یہ خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مولانا فضل الرحمن صاحب قائدی جمعیت علماء اسلام پاکستان کی شکل و صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں لیکن شکل و صورت اور کپڑے لباس سارا مولانا فضل الرحمن صاحب کا ہیں ان کے ہاتھ میں پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں نیچے بیٹھ جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں خمبہ جو ہے روئی جو ہے روئی کی اتنی بڑی مقدار ہے اور نیچے زمین بر کوئی گن پڑا ہوا ہے اس روئی کو لے کے اس گن کو صاف کر رہے ہیں بلکل سفید روئی ہے کہہ رہے کہ میں اس روئی کے ذریعے اس گن کو صاف کروں گا بس یہ خواہر ہم نے دیکھا ہے اور یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اللہم صلی علیہ سجیدنا محمد و علیہ سجیدنا محمد و مبارک و سلم اور دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما دے اور جتنے لوگ بھی ان کے قافلے میں شامل ہیں اللہ تعالی ان تمام کے مسائح کو قبول و منظور فرما دے والسلام علیکم و رحمت تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ویڈیو کے اندر اس انسان کا دعویٰ بھی آپ لوگوں نے سن لیا جس وقت یہ اپنا خواب بیان کر رہا ہے اس وقت اس نے اپنے آنکھیں بھی بند کر رکھی آنکھیں کھول کے بھی نے بیان کر رہا ہے خیر اب آئیے جانتے ہیں اس کے خواب کے پیچھے کی سچائی اور حقیقت کیا ہے دینی تعلیم آپ لوگوں نے حاصل کر رکھی ہے تھوڑی بہت میں نے بھی دینی تعلیم حاصل کر رکھی ہے اور ہم لوگوں نے ہمیشہ کتاب کے اندر یہی پڑا ہے کہ جن خوش نصیب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے ان لوگوں نے واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا شیطان میری شکل و صورت نہیں بنا سکتا اور جن لوگوں نے جن خوش نصیب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا خواب میں دیا دیدار کیا ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شکل و صورت وضاقتہ کے ساتھ دیکھا ہے آج تک نہ ہم نے کبھی پڑا نہ ہم نے کبھی سنا علماء کرام سے کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نیتا کی شکل میں کسی کو دیدار کرانے آگئے ہم نے آج تک یہ نہیں سنا اس کی یہ باتیں سننے کے بعد اس کا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ مولانا فضل الرحمن کا بڑا چاہنے والا انسان ہے اس لئے اس نے یہ بات کہہ دی ہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے خواب میں شیطان مولانا فضل الرحمن کی شکل بنا کے آگیا ہے جس کو دیکھنے کے بعد یہ انسان گمراہ ہو گیا یا یہ انسان غلط فہمی کا شکار ہو گیا میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس کو معاف فرمائے میرے مسلمان بھائیو یہ ویڈیو پاکستان کے کسی انسان کا ہے پاکستانی قوم پاگل ہوتی جا رہی ہے اپنے لیڈروں کو اپنے نیتاؤں کو آگے بڑھانے کے لیے اسلام قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے اپنے فائدے اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہی ہے میں پاکستانی مسلمانوں سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کے بعد ایک کے بعد خدا کے عذاب آپ لوگوں کے اوپر آ رہے ہیں اس کے باوجود آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں خدا کے واسطے قرآن اور حدیث پڑھو اسلام پہ چلو آپ اگر کسی نیتا سے محبت کرتے ہیں ضرور کرو لیکن اپنے نیتا کو آگے بڑھانے کے لیے اسلام قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام لے کر کے استعمال مت کرو ورنہ اور بھیانک بربادیاں اور عذاب آئیں گے ویڈیو میرے تمام مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم